بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منکرون وَلَمَّا جَهَّذَهُمْ بِجَهَاذِئِمْ قَالَ اَتُونِي بِأَخِلَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزَلِينَ الآية سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے اور واقعے کا حال نمبر دس اور گیارہ آج پڑھیں گے حال نو احوال مکمل ہو چکے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ نے مصر کے علاقے کا بادشاہ بنا دیا اور حکومت ان کے سپرد فرما دی اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت میں وہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا وہ خواب کی تعبیر بھی پوری ہوئی پہلے لگتار انہوں نے کھیتی باڑی کی اور گندم غلہ ہر چیز جمع کر دی اس کے بعد قاد سالی آگئی ادھر شام کے علاقے میں قاد سالی پڑی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کے علاقے سے مصر کا رخ کر کے غلہ لینے کے لئے آئے دس میں حال کا خلاصہ یہی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس مصر کے شہر میں یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی برادران یوسف غلہ لینے کے لئے پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا مگر برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا کہ یہ ہمارا بھائی ہے اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے برادران یوسف اپنے بھائیوں کو حکم دیا تاقید کے ساتھ حکم کیا کہ جب دوبارہ غلہ لینے کے لئے آؤ تو اپنے بھائی بن یامین کو بھی ساتھ ضرور لے گیا اور اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ ان کا سرمایہ ان کی بوریوں کے اندر ڈاگو یعنی ان سے پیسے نہیں لینے ان کو مفت غلہ دے دو جب یہ لوگ گھر پہنچے غلہ لے کر واپس پہنچے تو یعقوب علیہ السلام سے جا کے انہوں نے کہا کہ ابب جان ہم سے چھوٹے بھائی بن یامین کا حصہ روح دیا گیا ہے اس لئے اب کی بار یوسف علیہ السلام انتظار میں تھے کہ بن یامین کو لے کر آئیں گے تو یوسف علیہ السلام انتظار میں تھے حضرت یعقوب علیہ السلام سے برادران یوسف نے کہا کہ ابب جان بن یامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہم مصر کے علاقے سے اس کے حصے کا بھی غلہ لے کر واپس لوٹیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اولاں تو فرمایا کہ پہلے بھی تم نے میرا ایک بیٹا گم کر دیا ہے یوسف کا واقعہ یاد دلایا اور کہنے لگے کہ تم مجھے اندیشہ ہے در لگتا ہے کہ بن یامین کے ساتھ بھی ہوئی کرو گے جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا بلا آخر بعد میں انہوں نے بن یامین کی عیازت دے دی بن یامین کو لے کر پھر وہ یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ حاضر ہوئے لیکن جس وقت یعقوب علیہ السلام کے یہ گیارہ بیٹے جانے لگے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اللہ کا احد لیا کہ تم بن یامین کو ہر صورت میرے پاس واپس لے آوگے سوائے آسمانی حادثے کے اگر کوئی حادثہ اللہ کی طرف سے آ جائے تو وہ الگ بات ہے وگر نہ اللہ کا احد لیا یا ان سے کہ تم بن یامین کو میرے پاس واپس مرسے سے پھر واپس ضرور نہ ہوئے اب ذرا ترجمہ سماعات فرمالے آئے بھائی یوسف علیہ السلام کے جب داخل ہوئے ان کے پاس تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا وَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نا پہچانا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب وزیرِ خزانہ بن گئے تو اکثر یوسف علیہ السلام پردے کے اندر رہتے تھے وَلَمْعَ جَهَذَمْ بِجَهَازِيمِ اور جب تیار کر دیا ان کو ان کا اسباب سامان کہنے لگے یوسف علیہ السلام ایتونی بِأَخِلَّكُمْ لے آؤ میرے پاس ایک بھائی جو تمہارا ہے دوبارہ جب گندم لینے کے لیے آنا ہے تو اس بھائی کو میرے پاس لے آنا ہے اَلَا تَرَوْنَا أَنِّئُ فِي الْقَيْلَا میں تمہیں اس بات سے متلے کرتا ہوں کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو اس بات کو کہ پورا پورا دیتا ہوں میں مات کو وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور میں بہترین مہمان نواز ہوں پھر جب آوگے تو پھر بھی تمہاری مہمان نواز ہی کروں گا فَإِلَّمْ تَأْتُونِ بِي فَلَا قَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَغْرَبُونَ پھر اگر نہ لائے تم اس کو میرے پاس یعنی اپنے بھائی بینی آمین کو نہ لائے میرے پاس تو فَلَا قَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي تو تمہارے لیے حرطی نہیں ہوگی میرے نزدیک پھر میں گندم نہیں دوں گا تمہیں وَلَا تَغْرَبُونَ اور میرے پاس ماتانا قَالُو سَنُ رَابِدُ عَنُّ عَبَاؤُ اب برادرانے یوسف بولنے لگے کہنا لگے سَنُ رَابِدُ عَنُّ عَبَاؤُ مانگ لیں گے بینی آمین کو اس کے ابباجان سے وَإِنَّا لَفَعِلُونَ اور ہم یہ کام ضرور کریں گے وَقَالَ لِي فِتِيَانِ هِجَعْلُوا بِزَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِينَ اور کہہ دیا یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازمین کو کہ رکھ دو ان کی پونجی ان کے پیسے ان کی بوریوں کے اندر واپس لوٹا دو لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَ ہو سکتا ہے شاید اس کو پہچانے یہ لوگ اِذَنْ خَالَبُوا جب پھر کر پہنچیں گے اِلَىٰ اَحْلِیمْ اپنے گھر لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تو ہو سکتا ہے واپس لوٹ کر آ جائیں فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ تو لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا یہ معرفت اور رجوع پر دال ہے لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا یہ معرفت اور رجوع پر دال ہے ان کے پیسے ان کی بوریوں کے اندر ڈال دیئے تاکہ اس احسان کو سمجھ کر وہ برادران یوسف واپس پر تشریف لے فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ پھر جب پہنچے اپنے باپ کے پاس برادران یوسف کہنے لگے اے ہمارے ابباجان مُنْ يَعْمِنَّ الْكَيْلُ ہم سے بھرتی ایک روک دی گئی ہے فَأَرْسِلْمَانَا أَخَانَا سُبھیج تُو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بن یامین کو نَقْتَلْ ہم بھرتی لے کر آئیں گے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اور بے شک ہم اس کی تو ضرور حفاظت کرنے والے ہیں جب یوسف علیہ السلام کو یا عقوب علیہ السلام سے جدا کرنے کی انہوں نے ساتھ شے کی تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم تو اس یوسف کے خیر خواہ ہیں اور اس کی ہم ضرور حفاظت کریں گے اب بن یامین کے جب لینے کی باری ہے تو تب بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم تو اس کے حفاظت کرنے والے ہیں یا عقوب علیہ السلام نے فرمایا حَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْكُ حَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْكُ کہنے لگے یا عقوب علیہ السلام کیا میں اعتبار کروں تمہارا اس پر مگر وہی وہی طرح اَمِنْتُكُمْ عَلَا خِي مِنْ قَوْلُ جیسا کہ اعتبار کیا تھا میں نے اس کے بھائی پر اس سے پہلے یعنی جس طرح تمہارے اوپر یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اعتبار کیا اب بھی وہی اعتبار کروں نَيْنَيْفَ اللَّهُ خَيْرٌ حَافِذَا سو اللہ بہتر ہے میرا حفاظت کرنے والا توم نئیوں محافظ اصل میں محافظ کون ہے اللہ ہے اس لیے مخلوق کو محافظ سمجھنا شرک ہوتا ہے مَا فَوْقَ الْأَسْبَاب مَا تَحْتَ الْأَسْبَاب تو ہم ایک دوسرے کی حفاظت کر سکتے ہیں مگر مَا فَوْقَ الْأَسْبَاب یعقوب علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اور قرآن پاک بھی کہہ رہا ہے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِذَا سو اللہ بہتر اے محافظ حفاظت کرنے والا جس کا اللہ محافظ اس پر نظرِ بد کیسے لگ سکتی ہے جس کا اللہ محافظ اس پر جادو کا اثر کیسے چل سکتا ہے جس کا اللہ محافظ اس پر شیطان کا وار کیسے چل سکتا ہے اگر یہ نظرِ بد لگ جاتی ہے شیطان کے جادو کا اثر لگ جاتا ہے شیطان کا عملہ چل جاتا ہے تو اللہ کا محافظ ہونا فضول ہے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِضًا وَأَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ وِی اے سب مہربانوں سے مہربان وَلَمَّا فَتَعُ مَتَعَمْ بَرَا اب برادران یوسف جب غلہ لے کر واپس پہنچے اپنے کھر کے اندر جب کھولی اپنی پوریاں سمان وَجَدُو بِزَا حَتَعُونَ تو بایا انہوں نے اپنے پیسے پوریوں کے اندر رُدَّتْ عِلَئِیم جو ان کی طرف لوٹائے گئے تھے کہنے لگے یا ابانا ما نبغی اے ہمارے ابباجان اور ہمیں کیا چاہیے اللہ بھی لے آئے پیسے بھی بچا کے لئے آئے حَاظِبِ ذَا حَتُنَا رُدَّتْ عِلَئِنَا یہ ہمارے پیسے ہیں جو ہماری طرف لوٹا دئے گئے ہیں وَنَّمِيرُ أَحْلَنَا اب جائیں تو اور اپنے کھر والوں کے لئے ہم گندم لے کر آئیں گے وَنَحْلُ أَخَانَا اور میاں ہم اپنے بھائی بن یامین کے بھی محافظ بن جائیں گے وَنَسْدَادُ قَيْلَ بَعِيرُ اور ایک اونٹ کا غلہ اور زیادہ لے کر آ جائیں گے زَالِكَ قَيْلُ يَسِيرُ یہ اونٹ کی ایک برتی آسان ہے جب بن یامین بھائی ہمارے ساتھ جائے تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَاكُمْ ہر گد نہیں بھیجوں گا میں اس کو تمہارے ساتھ ہم حتیٰ تُعْتُونِ مَوْسِقٌ مِّنَ اللَّهِ یہاں تک کہ دو تم مجھ کو مضبوط وعدہ اللہ کا آہد اور وعدہ کرو مجھ سے کہ اس کو تم لطعتن ننی بھی ضرور اس کو تم لے کر واپس آو گے مگر یہ کہ کھیرے جاؤ تم سب کے سب اللہ کے حضاب کی وجہ سے یا اللہ کے کسی آسمانی حادثے کی وجہ سے تمہارا خیراؤ کر دیے جائے تو پھر تم بھی آجز ہو میں یاکوب پیغمبر بھی آسمانی حادثے کے سامنے آجز ہوں فَلَمَّا آتَو مَوْسِقَاُمْ نَتِجَہَ پس جب دیا انہوں نے یاکوب علیہ السلام کو مضبوط وعدہ تو کہنے لگے یاکوب علیہ السلام اللہ علیہ ما نقول وکیل اللہ ہماری باتوں پر نگہبان ہے جو کچھ ہم نے کہا ہے اور وعدہ کیا ہے تو ہماری باتوں پر ہمارے محاملے پر ہمارے آہد پر وعدے پر اللہ ہنگہبان ہے جاؤ تمہارا اللہ محافظ جس وقت یاکوب علیہ السلام کے یہ گیارہ بیٹے اب جانے لگے جب گھر سے نکلے میں دروازے پر آئے تو پیچھے سے یاکوب علیہ السلام نے آواز ماری اور کہنے لگے یا بنی یا اے میرے بیٹو میری ایک نصیت یاد کرنا لا تدخلو من باب واحد مصر کے شہر کے اندر جب تم نے داخل ہونا ہے تو ایک دروازے سے گیارہ آئی اکٹھے داخل نہ ہونا بلکہ کیا کرنا وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفْرِقَا اور تم داخل ہونا مصر کے شہر کے دروازوں سے جدہ جدہ ہو کے مختلف ہو کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا ایک دروازے سے گیارہ بھائی اکٹھے داخل نہ ہونا بات سمجھا رہی ہے اکٹھے داخل نہ ہونا اب یہ یاقوب علیہ السلام نے کیوں فرمایا کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یاقوب علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ کہیں ان کو نظرِ بد نہ لگ جائے کیا نہ لگ جائے نظرِ بد نہ لگ جائے اس لیے فرمایا کہ ایک ہی دروازے سے گیارہ بھائی اکٹھے داخل نہ ہونا مگر یہ تفسیر قرآن مقدس کی آیات کے خلاف ہے ہو اللہ کا پیغمبر اور نبی اور اس کو ڈر ہو کے میرے اوپر یا میرے خاندان کے اوپر یہ کافروں کی نظرِ بد کا اثر ہو جائے گا تو اس پیغمبر اور نبی کی نبوت کہاں گئی اس کے نبی بننے کا فیدہ کہاں گئی ہے حالانکہ اسی اگلی آیتِ مقدسہ کے اندر اس بات کی نفی ہے اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جو یاقوب علیہ السلام کے دل میں ارادہ تھا اگر میں اللہ چاہتا تو ان کے یاقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے اوپر کوئی حادثہ بھیج سکتا تھا مگر اگر اللہ کی طرف سے کوئی تقدیم میں لکھا ہوا حادثہ آ جاتا تو یاقوب علیہ السلام اس کو ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے تو مسئلہ شریع یہ ہے کہ مومن بندے پر جس طرح جادو کا اثر نہیں ہو سکتا ایسے مومن موہد بندے پر نظرِ بد کا بھی اثر چاہ سکتا نہیں ہے یہ اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تقریر کر رہے تھے اندیسہ سپارہ سورت کا نام ہے سورہ قلم اٹھارہ بندے آئے مشرقین مکہ نے بھیجے کہ جاؤ محمد بن عبداللہ کو نظرِ بد مار گیا اس کو نیچے گرا کر آؤ وہ دن بدن ترقی کر رہا ہے اٹھارہ بندے آئے جن کی نظر ایک تیر کی طرح لگتی تھی وہ آکے مجمع کے اندر عوام کے اندر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی آنکھیں کر کے آنکھیں پھار پھار کر دیکھنے لگ گئے جب بار بار دیکھا تو اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کافروں کی ان مشرقین ان پلیتوں کی نظرِ بد کا اثر پیغمبر پر ہونے نہیں دیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیان ختم فرمایا تو اللہ نے فوراں قرآن مقدس کی آیات ناظر فرما دی اللہ کریم نے فرمایا وَإِنْ يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُ دیکھو اب قرآن ذرا سمجھو کچھ ملہ اور مولوی ہوتے ہیں اپنے استادوں کی ریائد کرتے ہیں کوئی اپنے جماعت کی ریائد کرتے ہیں کوئی کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں مگر الحمدللہ ہم نہ اپنے استادوں کی ریائد کرتے ہیں نہ جماعت کی نہ کسی اپنے لیڈر کی نہ نہ لہرما کی جو فتوہ اللہ کا قرآن لگاتا ہے ہم اس فتوے کو ضرور لگاتے ہیں ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں اس قرآن کے فتوے کی ضد میں چاہے استاد آجائے چاہے جماعت آجائے چاہے ماں آجائے چاہے باپ قرآن کے فتوے کی ضد میں آجائے ہم کسی کی ریائد نہیں کرتے کیونکہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ و فتوہ اٹھالنا ہے اللہ نے پہلے ان نظرِ بد مارنے والوں پر فتوہ لگایا فرمایا اِيَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُ میرے محبوب پیغمبر آپ پر نظرِ بد مارنے والے ہیں تو کافر پر لے درجے کے مگر لَيُسْلِكُونَكَبِ أَوْسَارِهِمْ میرے محبوب پیغمبر وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آپ کو دیکھ رہے تھے مگر میں نے کیا کیا لَمَّا سَمِعُ الزِّكْرَةَ جب آپ قرآن سنا رہے تھے تو آپ کو وہ مجنون بھی کہتے ہیں باغل بھی کہتے ہیں دیوانہ بھی کہتے ہیں سب کچھ کہتے ہیں مگر انہوں نے بڑی کوشش کی نظرِ بد مارنے کی مگر میرے محبوب پیغمبر اِنَّكَلَعَلَىٰ خُلُقِنْ عَظِيم آپ اللہ کی طرف سے عظیم اخلاق کے مالک ہیں اس لیے میں اللہ نے آپ پر ان کی نظرِ بد کا اثر ہونے نہیں دی جب قرآن نے بتلا دیا ہے تو پھر کس روایت کی طرف باگتا ہے ملنہ کس مفتی اور پیرو کے پاس جاتا ہے نظرِ بد کا علاج لگوانے کے لیے معلوم ہوتا ہے جس پر نظرِ بد کا اثر ہو رہا ہے وہ اصل میں ایماندار نہیں ہے وگرنہ سچا مومن بندہ ہو ایمان دل کے اندر محفوظ ہو تو اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے قرآن مقدس کے مطابق اس مومن موحد پر کبھی نظرِ بد کا اثر اللہ ہونے نہیں دی کیونکہ نظرِ بد مارنے والا ایماندار نہیں ہوتا نظرِ بد مارنے والا خود گرار ہوتا ہے خود کافر ہوتا ہے خود وہ غیر اللہ کے پجاری ہوتے ہیں مشرق ہوتے ہیں شیطان کی سور پکار کرنے والے ہوتے ہیں تو پلیت جیز کا اثر اللہ مومن موحد پاگ کے جسم وجود پر کیسے اللہ فرمانے دیتے ہیں یہ تو عقل بھی نہیں مانتا اب ذرا قرآن مقدس کی طرح توجہ پر اللہ کریم فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مختلف دروازوں سے داخل ہونا یہ کیوں فرمایا اس لئے نہیں فرمایا کہ ان کو نظرِ بد لگ جائے یہ بات نہیں تھی بلکہ ایک حادثہ سے بچنے کے لئے انہوں نے یہ ایک حکمتِ عملے کے مطابق کہا کہ چلو کوئی آسمانی حادثہ آ جائے تو باقی تو بھائی بچ جائیں اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ اغنی حنکم من اللہ من شیئن یہ علماء جانتے ہیں من شیئن نقراتا تنفیوہ کے ہے اللہ فرماتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا اور میں نہیں بچا سکتا تم کو اللہ کی کسی بات سے اللہ کا فیصلہ اگر ہو جائے تمہیں تباہ کرنے کا تو میں یعقوب پیغمبر بھی تمہیں بچا نہیں سکتا کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے ان الحکم اللہ للہ نہیں ہے حکومت نہیں ہے راج کسی کا مگر صرف اکیلے ایک اللہ تعالیٰ کا علی توقلتو میں یعقوب پیغمبر بھی اسی اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہوں وَعَلَيْفَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُتَوَقِّلُونَ اور اسی پر بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے اسی پر یقین رکھیں یقین رکھنے والے اللہ فرماتے بارال وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْسُ عَمَرَمْ عَبُوْهُمْ اور جب داخل ہوئے وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے وہاں سے جہاں سے ان کو ان کے والد نے حکم دیا تھا مَا کَانَ يُغْنِي عَنُمْ مِنَ اللَّهِ بِنْ شَيْئٍ اللہ فرماتے میں پھر بھی کہہ رہا ہوں نہ بچا سکا ان کو اللہ کی کسی بات سے یعقوب علیہ السلام یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا اللہ کی قسم اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ فرماتے ہیں اِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ عَقُوبَ قَضَاهَا مگر ایک خواہش تھی یعقوب علیہ السلام کے جی میں جو انہوں نے پوری کی مگر اس کی حقیقت نہیں تھی ایک ان کا ارادہ تھا اپنا اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَزُوْ عِلْمِ لِمَا أَلَّمْنَاهُ اور بے شک پکی بات ہے خبردار تھا جو کچھ ہم نے ان کو سکھایا ہے لیکن بہت لوگوں کو اس بات کی خبر کوئی نہیں ہے بات سمجھائی؟ اب ذرا حال نمبر گیارہ کا خلاصہ دیکھ لیں اب اپنے بھائی بن یامین کو برادران یوسف لے کر مصر کے شہر میں یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہو گئے پہنچ گئے جب وہاں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بن یامین سکے بھائی تھے سکے بن یامین کو اپنے پاس رکھنے کا پرگرام بنایا اور اس کے مطابق آنکھ بچا کر اپنا پیمانہ بن یامین کے سامان میں رکھ دیا اور سب بھائی اپنے وطن روانہ ہو گئے ادھر تلاش کرنے والے ملازموں نے کنانی کافلے کو شبو کی بنا پر روک لیا تلاشی لینے پر حضرت یوسف علیہ السلام کا پیمانہ بن یامین کے سامان سے ملا اس لیے بن یامین کو چونکہ وہ مجرم ظہری صورت میں ثابت ہو گیا اس لیے یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو اپنے پاس روک لیا برادران یوسف نے عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت منت سماجت کی کہ وہ کسی بھی قیمت پر بن یامین کو چھوڑ دیں مگر یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا کہ جورم کسی کا ہو اور روکوں کسی اور کو یہ میں مصر کا بادشاہ نہیں کر سکتا معاذ اللہ میں تو ایسا کرنے سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یہ حال نمبر گیارہ کا خلاص ہے اب ذرا اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں اور جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس برادران یوسف آوہ علیہ خواہو اپنے پاس رکھا یوسف علیہ السلام نے اپنے سکے بھائی بن یامین کو جس وقت ان کو بن یامین کو الگ اپنے پاس رکھا الگ چھک کر اس کو پاس بھلا کر کہنے لگے انی آنا اخو کا بن یامین خبرہ نہیں تاکیق پکی بات ہے میں تیرا بھائی یوسف ہوں فلا تب تیسسو مت غم گینو تو بی ما کانو یا ملون جو کچھ میرے ساتھ میرے بھائیوں نے کیا ہے اس کے متعلق غم نہ کر میں ٹھیک ٹھاکوں فلمہ جہازہ ان کی جہازیم پھر جب تیار کر دیا ان کے وسطے ان کا سامان جال السقایت فی رحلی افی رکھ دیا پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں سقایت سے ہے پینے کا ایک برطن تھا بعد مفسرین کہتے ہیں ایک پیمانہ تھا بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ مصر کے بادشاہ کا ایک قسم کا سونے کا برطن تھا بہرحال جو چیز بھی ہو حضرت یوسف علیہ السلام نے بین یامین کے سامان میں وہ ایک پینے کا پیالہ یا سونے کا برطن پیالہ تھا اس کے سامان میں رکھ دیا سمع الزن مؤزین پھر بکارا ایک بکارنے والے نے ایتوہ العیر اے کافر والے او انکم لسارہون بے شک پکی بات ہے البتہ تم چورو تم نے چوری کی ہے جلدی کرو تلاشی دو خالو برادران یوسف اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے مازا تفتیدون کیا چیز تمہاری گم ہو گئی ہے چوری ہو گئی چوری ہو گئی ہے خالو کہنے لگے ملازمی یوسف علیہ السلام کے نفت دو صبح المالکی ہم نے گم پایا پادشاہ کا پیمانہ ولی من جا بھی حمل بائیرین اور جو کوئی اس کو لائے گا ملے گا اس کو ایک بوجھ بوجھ اونٹ کا ہم ایک اونٹ کے برابر اس کو غلہ دے دیں گے وَأَنَا بِهِ زَعِيمِ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اس بات کا زامن ہوں جو بھی میرا پیمانہ لائے گا میں اس کو ایک اونٹ کے برابر گندوں دے دوں گا خالو آگے پرادرانے یوسف کہنے لگے تَوَّعِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ پکی بات ہے اللہ کی قسم لَقَدْ عَلِمْتُمْ تم کو تو معلوم ہے مَا جِئْنَا لِنُسِدَ فِي الْعَرْضِ ہم شرارت کرنے کو نہیں ہے اس ملک مصر کے اندر ہم تو پرامن لوگ ہیں نبی کی اولاد ہیں نبی کے خاندان سے ہیں وَمَا كُنَّا سَارِ دِينَ اور نہیں کبھی ہم نے چوری کی ہے ہم تو کبھی چوری کے قد قریب بھی کوئی نہیں گئے قَالُو کہنے لگے وہ یوسف علیہ السلام کے مرازمین فَمَا جَزَاؤُ پھر کیا سزا ہو سکتی ہے جس کے پاس یہ پیمانہ نکلے اِنکُن تم قاذبین اگر نکلے تم جھوٹھے تو پھر کیا سزا ہو سکتی ہے کہنے لگے برادران یوسف جَزَاؤُ وَجِدَ فِي رَحْلِ فَهُوَ جَزَاؤُ اس کی سزا یہ ہے جس کے سمان سے یہ پیمانہ مل جائے وہی اس کی سزا ہے قَذَالِكَ نَجْدِ الظَّالِمِينَ یہی ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو بے انصافوں کو چوری کرنے والوں کو فَبَدَا بِعُعِيَتِمْ قَبْلَ بِعَائِ اَخِي پھر شروع کی یوسف علیہ السلام کے ملازمین نے اور یوسف علیہ السلام بیسار کے اوپر کڑے ہوئے ان کی گوریوں کی تلاشی کرنا شروع کی قَبْلَ بِعَائِ اَخِي یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بِنِ آمین کی ابھی گوریوں کی تلاش نہیں کی باقی برادران یوسف کی گوریوں کی تلاشی لینے لگے سُم مستقراجہ بِعَائِ اَخِي پھر آخر میں وہ برطن نکالا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بِنِ آمین کے سامان سے وہ برطن پیمانہ نکلایا اسی طریقے سے جب پیمانہ وہ برطن بِنِ آمین کے سامان اور بوری سے نکلا تو یوسف علیہ السلام نے ان کو مجرم شمار کر کے اپنے پاس ٹھہرا لیا اللہ فرماتے ہیں یہ کاف کمال کے لیے ہے کزالی کا کے اندر کاف کمال کے لیے ہے یہ کمالیہ ہے مولنہ حسین علی الوانی رحمہ اللہ تعالی امام انقلاب حضرت اللہ محمد سعید خان رحمت اللہ تعالی بھی فرماتے تھے اس کے اندر کاف کمال کے لیے ہے کزالی کا اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے یہ ہمارا کمال ہے کدن علی یوسف ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ تابعی خود بتلائی اپنے بھائی کو پاس رکھنے کی ما کانا لیا خدا خاؤ فی دین الملکی وہ ہرگز نہ لے سکتا تھا اپنے بھائی کو فی دین الملکی اپنی بادشاہت کے معاملے میں اس کو کیسے وہ اپنے پاس بادشاہ رکھ سکتا تھا یہ تو جرم تھا بغیر کسی جرم کے یا کسی ہیلے بہانے کہ کیسے ہی یوسف علیہ السلام اس کو رکھ سکتے تھے مگر اللہ یشاء اللہ مگر جو چاہے اللہ تعالی وہ کر سکتا ہے اللہ تعالی اللہ فرماتے ہیں ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں برادران یوسف کا درجہ کم ہو گیا یوسف علیہ السلام کا درجہ بہت زیادہ ہو گیا یہ اللہ ایشاء اللہ کے اندر یہ اللہ مستثنہ منقطع ہے متصل نہیں ہے اللہ ایشاء اللہ یہ استثناء منقطع ہے اللہ فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّزِ عِلْمٍ عَلِيمٍ اور ہر جاننے والے سے اوپر ایک جاننے والا ہے دنیا کا جتنا بھی علم ہو جائے نبیوں کا علم ولیوں کا علم جنوں کے پاس علم پریشتوں کے پاس علم سارے علم اکٹھے ہو جائیں اللہ فرماتے ہیں فَوْقَ كُلِّزِ عِلْمٍ عَلِيمٍ سارے علم نیچے ہیں مگر علیم ان سب جاننے والوں سے اوپر بھی ایک جاننے والا ہے جس کا علم کامل بھی ہے اکمل بھی ہے فَأَسَرَّا يُوسفُ فِي نَفْسِهِ قَالُوا اِنْ يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُلَّهُ مِنْ قَبْلِ اب مذہ کی بات یہ ہے جب بین یامین کے سامان سے چوری نکلی تو اب برادران یوسف جو ان کے دل کے اندر بغض تھا وہ نکلنے لگ گیا کہنے لگے برادران یوسف اِنْ يَسْرِقُ اگر اس نے چوری کی اے بین یامین فَتُو فَقَدْ سَرَقَ أَخُلَّهُ مِنْ قَبْلُ تو پس داکھ ایک بکی بات ہے چوری کی تھی اس کے بھائی بھی یوسف نے سے پہلے اب یوسف علیہ السلام تو سامنے کھڑے ہوئے ہیں مگر اب بھی وہ یوسف علیہ السلام کو گم کرنے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ بن یامین کے سکے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی اب یوسف علیہ السلام کو بڑا غصہ لگ رہا ہے کہ لگاؤں میں ان کو دو تین اگر کیا کریں اوپر سے بادشاہ بھی ہیں اور یہ بھی علم نہیں ہے برادران یوسف کو کہ یہ یوسف ہمارا بھائی ہے بارال فأسر رہا یوسف فی نفسی تب احصہ سے کہا یوسف علیہ السلام نے فی نفسی اپنے جی کے اندر ولم یبدی حالا ہم اور ان کو نہ جتایا ان کے سامنے ظاہر نہ کیا اپنے جی جی کے اندر کیا کہنے لگے کہا یوسف علیہ السلام نے تم بتر ہو درجے کے اندر مکان کے اندر تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہاری مہمان نوازی کی جائے جو تم اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہو واللہ اعلم بما تصیفون اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس بات کو اللہ خوب جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام پر چوری کی الزام لگا رہے ہو یا پھر اپنی من مانی کی باتیں کر رہے ہو یوسف علیہ السلام نے یہ جی میں باتیں کی مگر اس جی کی باتوں کو اللہ نے سمجھ کر قرآن بنا کر محمد الرسول اللہ پر ناظر کروانی ہے یوسف علیہ السلام جی جی میں باتیں کر رہے ہیں مگر اس جی جی میں بولنے کو ارادے کو اللہ نے قربان جاؤں اللہ نے قرآن بنا کے محمد الرسول اللہ اپنے حضر فرمان کہنے لگے برادران یوسف یا ایوالعزیزو اے عزیز مصر بادشاہ اِنَّ لَوْا بَن شَيْخًا قَبِيرًا بے شک پک کی بات ہے اس کا باپ پڑا پڑا ہے اس کا باپ کا اپنا باپ نہیں کہا پھر بھی باپ کی نسبت بن یامین کی طرف کر رہے اس کا باپ بڑا ہی پڑا شیخن کبیرا بڑا پڑا ہے عمر کا فَخُسْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ سو آپ رکھ لیں ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر اس کو جانے دیں ہمارے ذات ادھر سے اببا جان یا عقوب علیہ السلام سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم ضرور بھی ضرور بن یامین کو واپس لے کر آئیں گے اس لئے باپ شاہ سلامت آپ مہربانی کریں ہمارے اوپر شفقت فرمائیں ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر رکھ لیں مگر اس کو بھی جانے دیں واپس شام کے علاقے کی درہت اِنَّا نَرَاقَ اِنَّا نَرَاقَ اِنَّا نَرَاقَ میرے اپنے بیٹوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے آپس کے اندر وہ گفتگو کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں اللہ نے ثابت فرمایا کہ عالم الغیب وہ کون ہے اللہ کی ذات ہے دوسرا مسئلہ مختارِ کل کا ہے اللہ فرماتے ہیں ذرہ ذرہ اختیار رکھنے والا بھی کون ہے اللہ کی ذات ہے یعقوب علیہ السلام بھی مختارِ کل نہیں اگر یعقوب علیہ السلام بھی مختارِ کل ہوتے تو بین یامین کو مصر کے علاقے سے چھوڑا کر واپس لے جاتے مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی علم نہیں ہے کہ میرے بین یامین میرا آ رہے ہیں یا یوسف علیہ السلام کے پاس مصر کے اندر رک گئی ہے جب برادران یوسف نے کہا نا کہ ہم تو جی آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں آپ بڑے نیک نظر آ رہے ہیں محسنین آپ بڑے احسان لگنے کی کرنے والے نظر آ رہے ہیں تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مازاللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کے نام کا تعویز کرتا ہوں تعویز کا بھی معنی ہوتا ہے نا پناہ مانگنا پناہ دینا تو قرآن خود کہتا ہے لا مل جا الا الہی پناہ دینے والا خیل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تعویز نام ہے زبان سے پڑھنے کا تعویز نام ہے زبان سے ہاں زبان سے پڑھ کر اللہ سے پناہ مانگنا یہ اصل کے اندر تعویز ہے لکھ کے گلے میں ڈالنا کام شیطانوں کا اور زبان سے پڑھ کے اللہ کی پناہ مانگنا یہ کام ہے رب رحمانوں کا یہ موہدوں کا کام ہے جو زبان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کھل اعوذ بے رب الفلک کھل اعوذ بے رب الناس رب اعوذ بے کا منہم ذات شیاطین و اعوذ بے کا رب این یا حضورون پڑھ کے زبان سے زبان سے پڑھنا پڑھ کے دم کرنا یہ اصل کے اندر تعویز ہوتا ہے یوسف علیہ السلام نے فرمایا محاذ اللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے اعوذ بے رب این یا حضورون اعوذ بے رب این یا حضورون یہ کہ میں پکڑوں ٹھہرا ہوں کسی اور بندے کو مجرم کون ہے میں ٹھہرا ہوں کسی دوسرے کو ایسا میں نہیں کر سکتا ایسا کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ہاں مگر اسی کو میں اپنے پاس روکوں گا مان وجدنا جس کے پاس ہم نے پایا ہے اپنی چیز جس کے سمان سے جوری نکلی ہے اسی بندے کو ہم اپنے قانون کے تحت مجرم ٹھہرائیں گے اگر ہم اس کی جگہ کسی اور کو ٹھہرائیں اللہ ایز اللہ ظالمون پھر تو ہو جائیں گے ہم بے انصاف ہم بے انصاف نہیں ہیں بلکہ انصاف پرست ہیں وما علینا اللہ البلاہ الممین